مین دروازہ ہے دروازے کے بالکل ساتھ مالی کا مدینہ پاک کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے جگہ جگہ صبح سے یہاں بارش کا سلسلہ جاری ہے تو بڑا زبردست اور تیارا محول بنا ہوئے آج اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک ہیں خوش ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج آپ کو مدینہ شریف کی گلیاں جو ترہ تازہ نظر آ رہی ہیں ہمیشہ یہاں نور کی برساتے ہوتی ہیں آج یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش کی برساتے ہو رہی ہیں صبح سے اور یہ ہیں مدینہ پاک کی گلیاں کیا بات ہے مدینہ کی جناب یہ ہمارے جانب آئی موجود ہیں تو جانب بھر یہاں بارش کب کب ہوتی ہے کبھی کب ہوتی ہے ماشاءاللہ لیکن میں اس سال کا دو مرکوہ ماشاءاللہ پچھلے میں بہت زیادہ ہوئی تھی آئے تو رات بہت زیادہ بارش ہوئی ماشاءاللہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے پانی کھڑا ہوا ہے اور ان گلیوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے مدینہ دیاں پاک گلیاں سارے جگ نہ لو لگ دیا چنگیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں سارے جگ نہ لو دیا چنگیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رہش گاہ سے باہر نکلیں تو یہ سامنے جو منار نظر آ رہے ہیں یہ حرم اور مسجد نبوی کے منار نظر آ رہے ہیں جب مسجد نبوی کے منار نظر آ رہے ہیں اللہ کی رحمت کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کے پاہیں بہتے چاہے ہیں مبارک پہیاں مبارک پہیاں یہ جانے بھائی کی ورک شاہد ہے جی آپ کو کسی دن ساری ورک شاہد کا جو ہے نا سارا دکھائیں گے کے لئے ہیں کس طرح کام ہوتا ہے اور جانے بھائی کیا کرتے ہیں کتنے عرصے سے ہیں ادھر اور یہ سامنے جو برک شاہب ہے مرکز السعادی یہ جانے بھائی کی برک شاہب ہے ماشاءاللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مدینہ پاک کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے جگہ جگہ ایک صبح سے جو ہے وہ یہاں بارش کا سلسلہ جاری ہے تو بڑا زبردست اور پیارا محول بنا ہوئے آج تو مدینہ پاک میں مدینہ پاک تو ویسے ہی صدا بہار رہ جاؤں تو موسم ہر وقت پہ چاہتا ہے لیکن آج بارش نے اس حسن کو چار چاند لگا دیئے ہیں تو کہتے ہیں اینا گلیا تو تنمن واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے اینا گلیا تو تنمن مدینہ پاک گلیاں مدینہ پاک گلیاں یہ ہماری نیشنہ ہے ناکھ مدینہ دیاں پاک گلیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ کو مدینہ شریف میں گمبد خزراء کے قریب ایک زبردست پارک کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدینہ میں بھی پارک ہیں اور زبردست پارک بنایا ہوا ہے یہاں سے حرم کے بلکل قریب ہے اور رہشی آبادی میں مجود ہے تو ابھی آپ کو دوستو دکھاتے ہیں ہاں جی دوستو یہ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں اور حرم شریف کے بلکل قریب ہیں یہاں سے مسجد نبی کے منار نظر آ رہے ہیں تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مدینہ شریف میں جو حرم شریف کے قریب رہشی آبادی میں جو پارک ہے وہاں تو دوستو یہ ہم پارک کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک زبردست پارک ہے اور یہاں فیملیز بھی مجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں اور مرد و خواتین جو ہے وہ پارک میں محول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کس طرح سرسبز اور حریالی جو ہے وہ مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بالکل سامنے محجد نبوی کے منار بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ پارک کے اندر ہی ہے وہ سپورٹس چھوٹا سا سپورٹس جمنیزیم ٹیپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے والی بال کا ادھر ساتھ کرونڈ بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اس زبردست موسم میں جو ہے وہ کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں دوستو پھر جو نئے دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں یہ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں اور ادھر حرم شریف کے بلکل قریب یہ ایک رہیشی عبادی میں ایک پارک ہے اور ہم نے اس پارک پرسوں دیکھا تھا تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو اس پارک ہی سیار کروائیں گے تو آج چونکہ موسم ایسا بنا ہوا ہے صبح سے بارش کا جو محول بنا ہوا ہے ادھر اتنا پیارا تو آج پارک میں بھی راش ہے ادھر ویسے بھی جو ہے مدینہ شریف میں موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا اور سردی بھی نہیں ہوتی معمولی سی ٹھنڈی ہوایں چلتی ہیں سردیوں میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلی بھی رہی ہے ادھر بلیاں مدینہ میں بہت زیادہ ہیں شاید ابو حریرہ کی نسبت ہے یا جیسے بھی ہے لیکن زبردست موسم جی آپ دیکھ رہے ہیں انجائے کر سکتے ہیں آسمان پہ بادلوں کا راج ہے ہر طرف بادل ہی بادل ہیں پر نور موتر فضائیں ہیں یہ ساتھ کسی موبیل کمپنی کا ٹاور لگا ہوئے یہ ایک سکول بس کھڑی ہے سامنے اور معمولات زندگی جو ہے مدینہ شریف میں بھی ویسے ہی چلتی ہیں جس طرح باقی دنیا کے کسی بھی شہر میں چلتی ہیں تو دوستو یہ پارک کا جو ہے مین دروازہ ہے وہ دروازے کے بلکل ساتھ جو ہے ان کے مالی کا یا دیشوال کرنے والا کا کمرہ ہے اسلام علیکم یہ ان کا رہشی کمرہ اوکے اللہ حافظ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کمرے کے اندر کی نام بنائے تو ابھی ہم کی جاتے سے لیکھیں ادھر سے روانہ ہو رہے ہیں دوستو یہ ہے رہشی عبادی اور عبادی کے اندر مدینہ شیف کا پارک اور یہ جس طرح فیملیز بچے کھیل رہے ہیں اور پارک میں انجائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ مدینہ شیف کے بہت ہی پیارے چھوٹے چھوٹے محسوم بچے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہیں خجوروں کی بہاریں خجوروں کے درخت اور یہ ہر طرف جو ہے آبادی ہے چاروں طرف اور چاروں طرف آبادی میں آبادی گھری ہوئی ہر طرف اور درمیان میں جو ہے یہ پارک موجود ہے اور مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں ماں جس طرح آپ نے بچوں کے ساتھ آئی ہوئے ہیں اسی طرح کپلز بھی جو ہیں وہ بھی ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس سے بھی آپ کو زبردست دکھا رہے ہیں یہ جانی بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام جانی بھائی کیفہ حالت یہ جناب اہد پارک کے دامن میں پارک ہے اس کے سامنے مسجد نبی کا نقشہ لگا ہوئے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ اب انچائی ہے دوستو ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو آپ پارک کے اندر لے کر جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اوپر پہاڑ ہیں اہد کے اور بلکل دامن میں انہوں نے ایک خوبصورت پارک بنا ہوئے ہیں آج محول ایسا تھا کہ ہم دوستوں کو پارک کی سیر کرانے کے لیے ادھر لے ہیں بارش کا منظر تھا زبردست جی دوستو اس وقت آپ بہت پہاڑ کے دامن میں جو پارک ہے ادھر موجود ہیں تو یہ پیچھے ہمارے ایک فیملی بیٹھیں کھانا کھا رہی ہے چائے پی رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح بچے کھیل رہے ہیں آج موسم میں جگہ جو جو ہے جو ہے فیملیز انجائے کر رہی ہیں سکے یہ میرے کو دیکھا مموہรات بھولیکر رہےiques سکے با Pizza موسیقی